یہ بتائیے کہ کیا غیر نبی کی انبیاء سے عفضل ہو سکتا ہے اور حضرت حضور حضر قرار کو تمام انبیاء سے عفضل مانتے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ حضر قرار سے تو اب عقلی دلائل نہ دیتے ہوئے کیونکہ آپ میں عقل کا زور نہیں ہے آپ نقل کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں نقل دکھائیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی تم موسیٰ سے عفضل ہو تم عیسیٰ سے عفضل ہو مگر ہمارے قطوب میں عقیدے کی کتاب ہو یا جو ہے فقہ کی کتاب ہو اس میں مصررہ ہے یہ بات روشن و فروز کی گوئے غیر نبی انبیاء سے عفضل نہیں ہو سکتا اب مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت برتر ہے یا آدم علیہ السلام کی عصمت برتر ہے نبی علیہ السلام بالاتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ان کی پاکی بلندتر ہے یا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹا بچکانہ سوال مجھ پوچئے یہ تو سنیوں کے بچے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور وجہ تقلیق کائنات ہیں میں نے سوال کیا عزیزون کیا سوال کیا میں نے کہا اسمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتر ہے یا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے کہے یہ بچکانہ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تو اب دیکھو عزیزون یہ کتاب مسلم یہ کتاب مسلم چاب دار الفکر صدقی جمعیلالتار صاحب کی تحقیق ہے یہ کتاب سنوہ 2010 میں دار الفکر بیروت لبنان میں صفحہ نمبر 1207 میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر بتاتی جی حدیث نمبر 1155 مکررات کے حصف کے ساتھ 2424 عائشہ سے روایت ہے خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتن مرحل اب جب تک میں حدیث پڑھتا رہا ہوں تو آپ خاموش رہیے مجھے انطرپ نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان پر یہ کملی تھی جو اون کی کملی تھی اور اس پر نقش نگارتے زین کی جو سواری ہوتی ہے اون کی من شعرن اسود کالے اون کی فجاء الحسن بن علیite فادخلها حضرت امام حسن المجدبہ علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کو داخل ہے ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معا ثر امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کو داخل ні من قلی بار سیوجه کاندر پھر پھر علی علیہ السلام تشریف لائے فا ادخل ان کو بھی داخل فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کرنی تیچھے پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کیا اللہ آیت کا ترجمہ کیا عزیزوں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف آپ اہل بیت انما کا مطلب ہے حصر یہ سب کے لئے نہیں صرف آپ لوگوں کے لئے یہ کس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کملی کے اندر داخل فرماتے ہیں دیکھو عزیزوں یہ امت کو بتانے کے لئے یا حصر بتانے کے لئے کیونکہ آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے اور اس وقت کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے وہ بھی ادعا کریں گے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ پہ جس طرح بیٹھے تھے پھر ہم بھی بیٹھے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ سا عمل انجام دیا تو بہت عجیب ہے کہ ایک شخص خود ان کے عمر بہت ہے حجرت کے وقت ان کے عمر مبارک تھی ترپن سال اب حجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں آیت کیا کہہ رہا ہے دوستو عزیزوں آیت کیا رہا ہے صرف انما کا مطلب ہے حصر یہ صرف آپ لوگوں کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے یرید اللہ اللہ کا ہمیشہ اسے ارادہ ہے اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں لیوذ ہبا عنکم الرشت سے اہل البیت کہ اہل البیت یہ اس میں بھی حصر ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے صرف آپ اہل بیت میں سے تم ہر قسم کی پلیدی کو دور کریں وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ وَا آپ کو پاک اور پاکی زبنہ ہے پاک اور پاکی زبنہ ہے یہ آیت کا شان نزول کون ہے شان نزول واضح ہے اب جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کی وہ معلوم ہے یہ جو تحارت ہے یہ جو پاکی ہے یہ جو عصمت ہے یہ جو حرد سے دور ہونا ہے یہ جو خصیصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی کون ہے اس آیت میں اس کا مساوی کون ہے مجھے بتائیے واضح ہے واضح اگر ایمان ہے اگر تعصب نہیں ہے تو اس کا مساوی کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کا مساوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے اور اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آیت نازل ہے اللہ خود ہر طرح کی پلیدی آپ سے دور کرے گا اور آپ کو پاک پاکیزہ بنائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے جو پاکیزگی ہے وہ سب انبیاء سے بڑھتر ہے جو اس سپت میں اس کا مساوی ہوگا اس کا شریک ہوگا یعنی وہی تطہیر جو نبی کے لئے ہے وہی تطہیر امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی تطہیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور ان کے دونوں فرزندوں کے لئے ہے دونوں فرزندوں کے لئے وہی تطہیر تطہیر میں سب شامل اضحاب رجز میں پلیدین سے دور ہو تو ثابت یہ کیا ہوا اس نے کہا سیدیس دکھاؤ ہمارے اپنے کتب سے دکھاؤ آپ اپنے کتب سے دکھایا عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود اقرار کیا ہے فوق عصمت انبیاء تو ثابت ہوا کہ احمی تحرین علیہ وسلم کی پاکیزی ان کے عصمت انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالاتر ہے آپ نے جو صحیح مسلم کے جو عبارات آپ نے پیش کی ہے شک و شکا نہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت علیہ السلام کو خاص فرمایا اس میں کسی کا انکار نہیں نبی علیہ السلام نے اپنے چادر تطہیر کے اندر پنجتن پاک کو شامل کیا اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے اور آپ نے ان کو عبضل قرار دیا اس میں کوئی شبہ نہیں مگر میں آپ سے پیش کر رہا ہوں دلیل کا مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں یہ دلیل کہا ہے کہ نبی نے فرمایا علی تم موسیٰ سے عبضل و عیسیٰ سے عبضل اس میں تو آپ کے رسک کے حیض و نفاظ سے اور دیگر گناہوں سے پاک کرنے کے بات ہو رہی اور آپ نے ان کو خاص فرمایا ہے اس میں یہ کہا بات ہو رہی کہ عبضل ہے یہ تو ان کو ایک منفرد منفرد فضائل و عمد ملے کی ضرورت ہے نبی کو اللہ نے سعیت تطہیر میں حیض و نفاظ سے پاک کرتا ہے سنیے بھائی جو تحارت نبی کو حاصل ہے جو عصمت میں دوبارہ عرف کر رہا ہوں جو تحارت نبی کو حاصل ہے کسی غیر نبی کو نہیں حاصل ہے میں نے آپ کو کہا علامہ ملیسی نے کہا حدیث موت میری بات سنیے آئیت تطہیر کر رہا ہے حاصل ہے تم ثابت کرو یہ آئیت تطہیر کر رہا ہے یہ آئیت تطہیر کر رہا ہے موسیٰ صاحب زلی کا لفظ دکھا ہے قرآن میں چلو دکھائیں موسیٰ صاحب زلیٰ حضرت علیہ آئیت پڑھئے قرآن پڑھئے قرآن بھی دوسرا ہے سنیں گے سنیں گے تو مجھے جواب دینے کا موقع دیجئے ایک میڑ مجھے بولنے دیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ساکیت ہوں اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو مجھے بولنے دیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ چلیے ٹھیک ہے آپ میری بات سنیں اللہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر نقل فرمائے کہ انبیاء علیہ السلام سے اس سے بات بالکل واضح آیا ہوتی ہے روشن ہوتی ہے یہ حضرت علی کو فرستہ نہیں دکھتا تھا اور نبی علیہ السلام کو فرستہ دکھتا تھا وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور علامہ مجلسی نے اس کو حدیث موتبر کہا ہے یہ حدیث ضائب بھی نہیں ہے اس کو موتبر کہا ہے اور اس کے بعد نقل فرمایا ہے اور آپ نے جو مسئل مسلم کی حدیث پیش کی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہے اگر انبیاء سے افضل ہے تو موسیٰ عیسیٰ کا نام دکھا دیں دیکھیں میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حیات القلوب میں یہ لکھا ہے ان کو پتا ہونا چاہیئے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ حیات القلوب ہمارے نزدیک یا علامہ مجلسی کے کوئی کلام ہو کہ مجلسی نے یہ کہا ہے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوق قول یعنی صحیح حدیث دکھا ہوں میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائے آپ کی اپنی کتب سے عرض یہ ہے میرے عزیزوں دلی لکھاتے ہیں وہ حدیث جو ہیں میں مسادر میں سے دکھائیں کہ فلان مسدر میں یہ لکھا ہے کہ کسی فارسی کتاب کا حوالہ دے دو اس کا پیچ نمبر معلوم ہے ہم فارسی کتب کی طرف مراجعہ نہیں کرتے فارسی کتب عریق کتب کا ترجمہ ہے اس طرح ترجمہ میں ہو سکتا اگر پیچھے بھی کچھ الفاظ ہوں لیکن یہ احادیث میں موجود ہے کافی میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام کو فرشتہ نہیں دکھاتا لیکن دوسری احادیث بہت سارے احادیث ہیں کہ امام علیہ السلام فرشتہ ہمارے خدام ہیں فرشتہ ہمارے خدمت کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھایا کہ سب ملائکہ سے ان سے احد لے لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے احد لے لیا کہ تم ایمان لاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امی تاہرین علیہ السلام سے تو اگر کوئی ایسے حدیث مل جائے کہ ہم ملائکہ کی بات سنتے ہیں ملائکہ میں نظر نہیں آتا تو اس کا حمل ہی کریں گے کہ یہ تقیہ کے طور پر ہے کیونکہ ان کی جو افضلیت ہے وہ ملائکہ پر وہ ثابت ہے اپنے مجھ سے جو دلیل مانگیں اپنے کتب سے کہ ثابت کرو کہ امیر تاہرین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے وہ میں نے دکھا دیا آپ کو جو حدیث میں نے دکھا ہے آپ کہتے ہیں مجھے اس طرح دکھاؤ کہ کہہ دے یا علی آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اس طرح کی حدیث جو ہے آپ لوگ نقل نہیں کرتے اپنے کتب میں اس طرح کی حدیث ہوتی بھی آپ نقل نہیں کرتے لیکن جو حدیث نقل کیا نا وہ آقل کے لیے وہ اس میں ہے جو میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں انما یرید اللہ لیوثب عنکم الرجس اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ یہ جو ہے ویئی اسمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آصل ہے ویئی اسمت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے آئی تطہیر کی روح سے اور آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمت انبیاء علیہ السلام کے اسمت سے بالاتر ہے بالاتر ہے ان کی پاکستیزی بالاتر ہے تو جب اسمت میں مصابی ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مصابی ثابت ہو گئے تو ثابت ہو گا وہ انبیار صلی اللہ علیہ وسلم ہتم بڑا